مرود نبی لب پہ جاری کرے اپنے ایمان کی آبیاری کرے دل پہ اللہ کا خوف تاری کرے تارک نماز کا اسلام میں کیا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کسی بھی نیکی کو چھوڑنے پر کفر کا فتحہ نہیں لگاتے تھے سوائے نماز کی عبداللہ بن شکی کہتے ہیں کہ کسی نیکی کو چھوڑنے پر کفر کا فتحہ نہیں لگاتے تھے نماز کو چھوڑنے پر کفر کا فتحہ لگاتے تھے حقیقت یہ ہے کہ نماز اسلام میں اتنی اہم ہے کہ مدینہ کے منافق بھی اپنا اسلام ظاہر کرنے کے لئے نمازیں پڑھتے تھے تو بارے صورت اس بارے میں اگر تو وہ کہے کہ نماز جائز ہی نہیں ضروری نہیں پھر تو وہ کابر ہو جاتا ہے اور اگر وہ کہے کہ نماز بہت ضروری ہے میری سستی ہے تو اس میں پھر تین موقف ہیں علماء کے پہلا موقف ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ کا کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے اور اس کو سزا دی جائے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو قطر کر دیا جائے مولد دی جائے وہ باز نہ آئے تو اس کو قطر کر دیا جائے پھر ان دو کابر میں اختلاف ہے امام احمد فرماتے ہیں کہ اس کو قطر اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ مرتد ہے اور امام شافی فرماتے ہیں کہ قطر اس لیے کیا ہے کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے تو جس کے نزدیک مجرم ہونے کی وجہ سے قطر کیا ہے اس کے نزدیک اس کا جنادہ جائز ہے اور امام احمد کے نزدیک وہ مرتد ہونے کی وجہ سے قطر ہوا ہے لہذا نہ اس کی مسلمان نمازی اولاد اس کی بارث بن سکتی ہے نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا نہ اس کا جنادہ پڑھا جائے گا نہ اس کی طرف سے کوئی دعا کر سکتا ہے جو بے نماز آدمی ہے تو باہر صورت یہ ان دونوں موقف میں سے ایک ضرور درست ہے میرا میلان زیادہ امام شافی کے موقف کی طرف ہے کہ وہ بہت بڑا مجرم ہے اس کو قدل کر دینا چاہیے لیکن وہ کیا ابو جہل اور ابو لہب جیسا کافر ہے اس میں میرا موقف امام شافی کے زیادہ موافق ہے واللہ عالم